اوکے ڈیئر سٹوڈنٹ اب ہمارے پاس ایک تھیورم ہے بہت امبورڈنٹ جو کہ کسی بھی سب سیٹ انہیں میٹرک سپیس اس کی اوپننیس اور اس کا نیبروڈ ہونا آف ایچ او فیٹس پوائنٹس یہ اس کا ریلیشن ایک شو کرتا ہے اینی ہاؤ دیکھیں جی اوپن سیٹ کیا تھا ہم نے دیکھا تھا کوئی بھی ایک سے آپ کے پاس میٹرک سپیس ہے ایکس ٹی اس میں کوئی ایک سب سیٹ یو ہے جی اور یو کیا تھا جی کہ آپ نے اوپن کیا دیکھا کہ کوئی سب سیٹ کسی میٹرک سپیس کا اوپن کب ہوتا ہے if all of its points if you are able to draw an open sphere at all of its its points such that those opens of here should be contained in the given set u اس میں contain کریں then u have done اور u کیا ہوگا جی open set ہوگا of that matrix space open subset ہوگا اوکے جی اب ایک دوسری ڈیفینیشن ہے جی جو کہ neighborhood neighborhood کے تھو ہم define کریں گے کہ اگر u اپنے ہر point کا کیا ہو جی وہ neighborhood ہو اگر u اپنے ہر point کا neighborhood ہو تو آپ کیا کہیں گے جی کہ وہ u open ہے اور neighborhood کی کیا ہم نے definition پری تھی کہ ایک set u تب neighborhood ہوتا ہے کسی point x کا کہ اگر یہاں پر x میں ایک open sphere آپ open set draw کر سکیں say u1 جو کہ u کو contain کریں اگر یہ situation ہو کہ x is belong to some open subset open set u1 اور u1 contain کریں in u تو means کہ یہ کیا ہو open ہو then آپ کہتے ہیں جی یہ u اس x کا کیا ہے neighborhood ہے اور یہ اس کی definition تھی جی تو یہاں پر یہ ہی ہم نے apply کرنا ہے تو دیکھیں if and only if کی statement ہے if and only if کی statement ہے means کہ دو situation بنیں گی تو firstly ہم let کرتے ہیں دو situation ہے statement p کیا ہے جی کہ let کریں آپ کہ a is subset of x p کیا ہے جی a is open اور q statement کیا ہے a is neighborhood of each of its point okay جی یہ دو statement ہم نے proof کرنی ہے تو پہلے آپ let کر لیں let ہے جی کہ p statement let کریں a جی firstly ہم کہتے ہیں جی given کیا ہے given آپ کے پاس given p ہے اور to prove کیا کرنا ہے آپ نے proof آپ نے کیوں کرنا ہے okay جی okay جی اب اگر a is a subset of a is open دیکھیں جی اس کے لئے کیا situation ہوگی okay since a is open in x okay جی اگر یہ open ہے this implies that for all x belongs to a okay جی we have کہ x is contained in a اور a is trivially subset of itself پر دیکھیں جی اب دیکھیں definition یہ والی apply ہو رہی ہے کہ نہیں یہاں پر a آپ کو پتہ ہے جی open ہے تو a open ہے okay a is also contained in a it means کہ a جو انسا ہوگا وہ کیا ہوگا neighborhood ہوگا of its point اور یہاں پر کہا جی since x is arbitrary x arbitrary ہے so this implies that کہا جی کہ a is اپنے ہر point کے لئے کرے گا اب x arbitrary ہے تو it means کہ arbitrary point of x یہ ہے so this implies that a is neighborhood of all of its points arbitrary means means کے ہر point کے لئے اب یہ satisfy ہو رہا ہے یہ situation first ہم نے proof کر لی second کیا ہوگا جی conversely اب کیا بنے جا رہے ہیں ہم conversely ہے جی آپ کے پاس one کیا ہوگا جی اب one کیوں ہوگا and to prove کیا کرنا ہے آپ نے پی کو کرنا ہے تو دیکھیں جی neighborhood of which of points اگر یہ اپنے ہر point کا neighborhood ہے this implies that for all x belongs to a exist an open set open set بھی ہم ux کہہ دیتے ہیں x کے لئے ایک open set ux x vary کریں گے تو open sets بھی آپ کہہ سکتے ہیں vary کر سکتے ہیں anyhow جی for all x exist an open set ux stat کہ یہ relation satisfy ہوگا relation کیا ہوگا جی آپ کے پاس کہ x belongs to x belongs to ux ux is contained in a یہاں پر یہ x ہے یہ open set x آجے گا اب دیکھیں یہاں سے ہم نے proof کرنا ہے پروف کیا کرنا ہے آپ کرنا ہے p کہ کہ a is open اس کو آپ نے open proof کرنا ہے تو open proof کرنے کے لئے بہت سے ہمارے پاس method ہیں تو دیکھیں آپ situation ہو سکتی ہے اس کو open proof کرنے کے لئے تو دیکھیں یہاں پر کچھ manipulations ہیں جو آپ کو کرنی پڑیں گی اگر میں یہ x element ہوتا a کا x کہتے ہیں جی آپ ایک element ہے b کا اگر میں اس کی designation کو change کر دوں element سے میں اس کو ایک سب سیٹ بنا دوں اب اس کا سیٹ ہو جائے اب یہ notation belongs to کی بجائے سیٹ کیا جائے ہی situation ہم یہاں پر کرتے ہیں کہ اس کو ہم change کر دیتے ہیں یہ x لنگ سے یہ سب سیٹ میں آ جائے situation ux and ux is a ok once اگین میں آپ کو بتا رہا a neighborhood hood x means کہ وہاں پر ایک open set exist کرے گا konning x جو کہ کو a کا ہی وہ subset ہو گا ok جی اب یہاں پر آپ ان کی union لے لیں all such x situation یہ ہو جائے گی اب اگر یہ union لیں گے for all such x belongs to a belongs to a ok جی اور یہاں پر تو union a ہی آئے گی یہ سارے points ہیں تو یہ set a ہے اس کے ہر points singleton set union اگر لیں گے تو definitely اس کے سارے singleton elements کی یا اس کے سارے elements set بنائیں singleton subset union لیں تو وہ itself a ہی بنے گا itself a ہی بنے گا جیسے آپ کے پاس a کیا ہوتا اگر one two ہے ایک subset ہے one subset ہے two اگر union لیں گے تو definitely وہ one two ہی آ یہ situation a ہو گئی آپ کے پاس a گیا next دیکھیں یہ ux cent containing union of open sets یہ union of open sets ہے یہ تو آ گیا union a ہی چل رہ a کے اندر ہی سارا کام ہو رہا ہے تو یہ سب کچھ a کو elong کرے گا تو دیکھیں اب کیا بن گئی first is subset of second and second is also subset of first mathematics کیا کہتا ہے جی basic set theory x subset y کا اور y again subset x کا mathematics کہتا ہے x is equal to y situation ہم یہاں پر apply کریں گے this implies that a equal to the middle 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 में ہے union of arbitrary union of sets implies that a is union of arbitrary union of open sets ہم نے proof کیا تھا یہ open ہوتا ہے union of open sets کیا ہوتا ہے وہ open ہوتا ہے this arbitrary of یہ ہم نے proof کرنا تھا کہ arbitrary union a is open ہے so we have done کہ اگر a جن سے ہے وہ union of a obtain ہو رہا ہے union of open sets سے تو union of open sets arbitrary ہو گا وہ بھی open ہوتا ہے یہ result ہم proof کر چکے ہیں تو it means کہ a is open تو ہی ہم نے proof کرنا تھا کیا ہوگا وہ open ہوگا تو یہ result ہم نے proof کر لیا جی next ہم کسی اور result کے ساتھ اس کو further explore